موسیقی ایک دوازارہ کو بچاتے ہوئے پورا کا پورا گینگ جو ہے اس وقت منظر آم پر آ چکا ہے بے نکاب ہو چکا ہے ایکسپوز ہو چکا ہے اپنی ہی ریلیز کی گئی ویڈیوز میں خود کو جھوٹا ثابت کر دیا ویڈیوز میں کی گئی فاش غلطیاں جو ہیں اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں انویسٹیگیٹیو ریپورٹر ندیم شہزاد ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ غلطیوں پر غلطیاں کیوں کی جا رہی ہیں اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لئے ب تہاشا جھوٹ کیوں بولے گئے اسلام علیکم ندیم امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے ندیم زہیر گینگ ویڈیو کے آخر میں کون سے شو ختم ہونے کی بات کر رہی ہیں جی ماریہ دعا زہرہ کے حوالے سے بات ہے کہ دعا زہرہ کو اب واقعی دعاوں کی ضرورت ہے پہلے بھی پوری قوم ان کے لئے دعائیں کر رہی ہیں مزید دعاوں کی اس لئے بھی ضرورت ہے کہ جو طریقہ کار زہیر اور ان کے مبینہ گینگ جو اپنائے ہوئے ہیں کہ جو دیر کرنے کی تاخیر کا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا دوسری سے تیسری جگہ جانا اور پولیس کو بھی جانسہ دینا یہ ایک باقیدہ منجوے کھلاڑیوں کے جو کام ہوتے ہیں اس طرح کی گیم کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے دعا زہرہ کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس ویڈیو پہ جو سالگیرہ کی تھی مبینہ طور پر اس سالگیرہ کی ویڈیو پر جو حرکات وہ سکنات ہیں وہ تو پہلے ہی مشکوک تھیں کہ جیسے پلینٹڈ قسم کی ویڈیو وائرل کی گئی اور وقت سے ہٹ کر کی گئی کہ جس وقت دعا زہرہ کے والد دوہائیاں ڈال رہے تھے کہ دعا زہرہ کی سالگیرہ ہے آج ہماری بیٹی ہمارے پاس نہیں ہے تو اس وقت وہ سالگیرہ نہیں منائی گئی اس وقت یہ ویڈیو نہیں آئی اب بھائی اور یہ بھی باتیں تھیں کہ ان میں فاصلے ہیں ان فاصلوں کو بھی سمیٹا گیا ہے اس ویڈیو کے اندر اور اس ویڈیو میں جو خاص طور پر ایک اور پوائنٹ جو اب سامنے آ رہا ہے جو پہلے دن سے بھی تھا کہ اس ویڈیو میں جو شخص ویڈیو بنا رہا ہے وہ کوئی بلکل آپ دیکھیں تو کوئی اتنا پڑا لکھا جس طرح بتایا جاتا ہے کہ زہر کی فیملی پڑی لکھی ہے تو وہ اتنا پڑا لکھا ہے شخص نہیں اس کی اتنی کلیر لینگویج بھی نہیں اور وہ ان دونوں کے معاملے میں باتیں بھی کر رہے کہ یہ کریں وہ کریں رہنمائی گائیڈ کرتے ہوئے اور پھر اختتام پر ویڈیو کے آخری جب ویڈیو بند کی جاتی ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ شو ختم ہو گیا شو ختم ہو گیا پھر اس کی بات کو ہی چونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں انہی کے ایک بچہ چھوٹا وہ بھی اس بات کو دوراتا ہے شو ختم یعنی کہ اس سے ظاہر یہ ہوا کہ یہ بات ڈسکس ہوتی رہی ہے اور یہ ایک شو تھا ایک پلین تھا جو سالگیرہ منانے کا وہ منایا گیا اور دو تین افراد کے اوپر ہی بنایا گیا اور ایک بند کیبن جیسے ایک اندر بنایا گیا کیبن اورگنائز کیا گیا کہ جہاں جا کر اور ایسی جگہ پر کہ جہاں پر وہ بیٹھنے کے انداز ان کے بالکل جو منفرت تھے کہ پاؤں اوپر رکھ کے ٹانگیں اٹھا کر چوکڑی مار کر دو آزارہ بھی فولڈ کر کے ٹانگیں بیٹھئیے یہ آداب نہیں ہوتے کہ جب ایک سیلیبریشن بنائی جاری اور ایک باہر کی جگہ گرو یہ آداب کے خلاف وہ بیٹھے بھی تھے اور ان میں جو حرکات و سکنات تھی وہ بھی آداب کے خلاف تھی یہ تو اس طرح جیسے ایک مستانہ اور ایک آپے سے باہر آؤٹ آف کنٹرول شخص جو حرکتیں کرتا ہے وہ حرکتیں ان میں دیکھنے میں آ رہی تھی اور زہیر کے لباس سے بھی جو لباس نکا کے موقع پر پینا وہی لباس اب بھی تھا اور ان کے جو ویڈیو بنانے والے ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو بنا کر فوری طور پر لگتا ہے کہ ان سے ڈیمانڈ کی گئی چونکہ ان کے پورے اس کیس میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میڈیا کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کو بھی دیکھا جا رہا ہے اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس پر فوری طور پر وہ عمل کروایا جاتا ہے ان دونوں سے دوازارہ اور زہیر سے اور اس کے گرد جو بھی لوگ ہیں وہ فوری طور پر اس کے مطابق محول بنا دیتے ہیں اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ سالگیرہ والی ویڈیو پر بھی اس کا محول بنایا گیا اور ایک چھوٹا سا کیک رکھ کے سالگیرہ منا دی جاتی ہے اور اس کے بعد اینڈ میں یہ لفظ جو ان کے دل کی بات ہوتی نکل آتی ہے نا جی کہ شو ختم ہو گیا شو ختم یعنی کہ یہ ایک شو تھا جو شو ختم ہو گیا تو یہ پوائنٹ آؤٹ ہے کہ جس پر شروع سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پلینٹڈ ویڈیوز ہیں یہ ہر چیز وقت پر اچھی لگتی ہے وقت کے بعد یہ دی جا رہی ہے ایک عوام کو ختم کرنے کے لیے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ جیسے دعا زہرہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہی ہے لیکن اس کی کیفیات حرکات و سکنات جو ایک عام فہم عام بندے کی طرح نظر نہیں آ رہی اس حوالے سے ضرور تشویش ہے یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جب دعا زہرہ مل جائے گی اور جب وہ کچھ وقت آرام کرنے کے بعد یعنی سکون کے بعد اور جب وہ اپنا بیان ریکارڈ کروائے گی اور بالکل ایک آزاد محول کے اندر جب وہ اپنا بیان دے گی اور اپنی بتائے گی ایک چیز کے کہاں کہاں اس کو لے جائے گیا کیا کیا ہوا اس کے ساتھ تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا پھر تمام باتیں تمام جو چیزیں ہیں جنہیں لوگ اس وقت سمجھ رہے ہیں کون صحیحے کون غلطے اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہو چکا ہے یہ تمام تر معاملات یہ فیصلہ دعا زہرہ کے ملنے کے بعد ہو جائے گا ہی ماریا دعا زہرہ کے معاملے پر اگر بات کی جائے تو دعا زہرہ کیا چونکہ جو لوکیشنز آتی رہی ہیں جس پر آئی جیسین کی جانب سے بھی کہنا تھا کہ ان کی لوکیشن ٹریس ہو جاتی تھی جب وہاں پہنچتی تھی پولیس تو وہ غیب ہو جاتے تھے وہ چلے جاتے تھے ماں سے علاقہ چھوڑ دیتے تھے اسی طرح ان کی جو لوکیشنیں آتی رہی ہیں اس کے مطابق آپریشن پولیس کرتی رہی چھاپے مارتی رہی لیکن دعا زہرہ اور زہیر ہاتھ نہیں آئے اتنے منظم لوگ ہیں اتنا ان کے ساتھ کوئی شاتر دماغ ہے یا ایسا شاتروں کا گروہ ہے جو تین صوبوں کی پولیس پنجاب سندھ پولیس تو ویسے یہاں مطلوب ہے وہ پنجاب اور کے پی کے کی پولیس چونکہ کے پی کے اپٹ آباد کی طرف بالاکوٹ کی طرف ان کی لوکیشنیں آئیں وہاں پر ایک وکیل کے ساتھ توش معاملات بھی تیہ ہوئے جن میں ذرائع کی خبر ہے کہ یہ بات بھی ہوتی رہی کہ کراچی کے کیسز واپس لے لو تو دو آزارہ کو دے دیتے ہیں ان ٹیم وہ معاملہ تیہ نہیں پایا وہ تاتل کا شکار ہوا اور اس کے بعد دو آزارہ وہاں سے بھی غیب ہو گئی اور وہ بازیاب نہ ہو سکی سندھ پولیس کا وہ چھاپا بھی رائے گا گیا تین صبحوں کی پولیس تلاش میں ہو اور دو ایسے کم عمر بچے ہم کہیں گے کہ مقصد ظہر کی عمر بیس اکی سال ہے دو آزارہ کی چونہ سے سولہ سال تو ان کا نہ ملنا ان کے ساتھ کون سے لوگ اور ان کی مومنٹ بھی چل رہی ہے وہ سیلیبریشنیں بھی منا رہے ہیں وہ اپنے سالگرہ بھی مناتے ہیں ویڈیوز بھی لیک کر رہے ہیں اپنے لنکس بھی دے رہے ہیں اور وہ مومنٹ بھی کر رہے ہیں اور پکڑائی نہیں دے رہے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے اور پھر اس ملک کے اندر ہی رہتے ہوئے اس ملک سے باہر نہیں نکلے تو اس حوالے سے یہ پولیس پر بھی سوالیاں نشان ہے اب ہمارے اداروں کے ذمہ بھی ذمہ داری آئے دے کہ ان کو سپورت کی گئی ہے یہ چیز کے دوازہرہ کو بازیاب کرانے میں معاملت کی جائے تو اب آنے والے وقت کے اندر جتنی جلد دوازہرہ بازیاب ہو جائیں گی وہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی لیکن اس حوالے سے جس طرح دوازہرہ کے والد کو اور تمام سننے والوں کو جو پہلے فرز ڈے سے دوازہرہ کے کیس کو دیکھ رہے ہیں تشویش ضرور ہے کہ دوازہرہ کے جو ظہیر ہے یا ان کے متعلقہ لوگ ہیں ان کا نام ایکزیکس لسٹ کنٹرول میں بھی ڈالنا چاہیے تاکہ کہ یہ ملک سے باہر فرار نہ ہو جائیں اس حوالے سے ہم پہلے بھی شروع سے کہتے آ رہے ہیں شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے ایک کیس سے ایک جس سے اس کیس سے والدین خوف زد ہے دیگر بچیوں کے والدین خوف زد ہے خوف کی کیفیت ہے یہ معاملہ سالڈ ہوگا تو تب یہ خوف کے بادل جڑ جائیں گے تو جس کیسی کے نالج میں بھی اس قسم کی بات ہے دوازہرہ یا ظہیر کی مومنٹ کئی نظرہ ہے تو فوری طور پر قانون نفس کرنے والے اداروں کو مطلقہ اپنے اتحانوں کو اس کی اطلاع ضرور دیں اور جو بھی اس میں سہولتکاری کا کردار ادا کر رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ کچھ خیال کریں اس معاملے کو بہت زیادہ یہ معاملہ جو ہے اس وقت سیریس ہوتا جا رہا ہے حساس نویت کا ہے اس کے اندر قانون کا ساتھ دیں بہت شکریہ جی کراچی سے ندیم شہداد ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو انہوں نے پوائنٹس اٹھائے ہیں بلکل جی میں ان سے متفق ہوں ایسی ہی باتیں ہیں شو ختم ہو چکا ہے ایسی غلطیاں کرنا اور اس کو پھر ایڈٹ نہ کرنا جہالت کا ثبوت ہے اور یہ بتانے کا لوگوں کو تو فائدہ ہی ہو گیا کہ جو ان کی غلطیاں ہیں وہ اب دنیا کے سامنے آ رہی ہیں بس جی یہ ایک چیز ہے کہ جس طرح سے انہوں نے حرکات کی باقی جو لڑکیاں ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے خلاف کاروائی بے حد ضروری ہے ان کو نہ سے پکڑنا ضروری ہے بلکہ سخت سے سخت سزائیں بھی ملنی چاہیے تاکہ جو معصوم بچیاں ہیں جن کو ورگل آیا جاتا ہے جن کو اس طرح سے اگواہ کیا جاتا ہے ڈرائب کیا جاتا ہے ان پر اور ان کے والدین پر جو بیتری ہوتی ہے وہ تو وہ ہی سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ دیں اور جو ہے وٹیم بلیمنگ نہ کریں بچی کو اس وقت بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے جب بچی اپنے والدین سے ملے گی دیفنیٹلی ایک کیر ڈبل کیر کرنی پڑے گی ڈبل توجہ دینی پڑے گی کیونکہ اس ایک مہینے سے زیادہ جو عرصہ گزر چکا ہے اس میں جو نکوش بچی کے ذہن میں آ چکے ہیں وہ بہت ہی تقلید دیں ہیں بچی پر جتا ظلم و ستم کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جی ایسے لوگوں کو غرط کرے ایسے لوگوں کو ایسے گینگز کو نہ صرف ایکسپوز کرے بلکہ ان کو سرعام سزائیں ملنی چاہیے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سزا شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں